خدا یا قدر فرمائی بدل دے بدل دے دنیا بیانی بدل دے میرا غلط میں دنبا کردے خدا یا قدر فرمائی بدل دے بدل دے دنیا بیانی بدل دے میرا غلط میں دنبا کردے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا با ارطا کا دل بدل دے میرا غلط میں دنبا کردے میرا دنبا کردے میرا دنبا کردے میرا دنبا کردے برام تیرے در پہ دل سکستا برام تیرے در پہ دل سکستا رخ رمیوں دل سکستا دنبا کردے میرا غلط میں دنبا کردے تیرا ہو جاؤ 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 اتنی آلوں میں تیرا ہو جاؤ جاؤ اتنی آلوں میں بس اتنی ہے تبار کا دل بدل دے میرا غلط میں دنبا کردے میرا غلط میں دنبا کردے یتے حافظ محمد حثمان بن مولانا محمد اختر سے مرد قلوب اب محصر وحصر کے لئے نشیق لائے ہیں جانے آمی اللہ بن مسعود خان محترم جناب مولوی محمد حق نواز سے تشریف لائے ہیں مولوی محمد حق نواز سے بھئی اشارت شاہد صاحب صاحب سے تشریف لائے ہیں موسیقی وَسْلَاةُ وَسْلَاةُ وَاللّٰهُ لَا دَبِيَّ بَعْضًا مَا بَعْضًا بِاللَّهِ إِلَى الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ موسیقی 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 حقیقت کے حالات لانے آیا ہے قابل صدح السلام معززین علامہ الکرام خطبہ اسلام شوارہ اکرام سادزہ اکرام بخصوص استاد العلماء استاد الحدیث استاد القتباء خطبہ السلام حضرت مولانا رسی صحاب اور اور میرے ہمیشن دوستو توھید سوید کی پربان صحاب رسو رسیبانو ملک بھرسے سے آنے والے ملک بھرسے سے آنے والے ملک بھرسے سے آنے والے سٹیٹ پر موجود اور امائے اکرام ان کی موجودگی میں مجیسا قوم عمر عمر قوم عمر قوم عمر ادنا سطح قوم عمر کیا گفت کرے گا لیکن لیکن عدم عدم اور حکم وہ ملوز خاندر خاتم ہوئے چند گزار شاہر شاہر حضرات مجیسا میں پیش کرے گا میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید مجید سوڑکان حامل میں سے کچھ آیا جاتی اجازت کی ہے یہ قرآن وہ کتاب ہے یہ قرآن قرآن بےمیسال کتاب ہے یہ قرآن کہ ک Building patent مختلف مرتفع مرتفع رسی کتاب اللہرہی علیہ وسلم اللہ نے قرآن کو شروع شروع دیا ہے موسیقی 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 اگر معاویہ آجا میں تیشے بیٹھ جا آپ نے اسلام کے تیشے بیٹھ گئے تو آپ نے اسلام کے معاویہ تیرا کون رسا حصہ لگ رہا ہے تو حضرت امیر معاویہ پہلے حضرت امیر معاویہ نہیں پولے حضور نے گوشہ معاویہ در ایک کون رسا حصہ میرے جسے لگ رہا ہے امیر معاویہ جو آدمیہ میرا پیر پیر اور میرا سنینہ آپ کی پشت مبارک سے لگ رہا ہے حضرت امیر معاویہ کے لئے papen sealant vertel exaltel aram Prahi حضرت امیر معاویہ کے لئے حضرت امیر معاویہ کے لئے لئے حضرت امیر معاویہ کے لئے ہاتھ بھائے بھائے anest�� heslam حضرت امیر معاویہ کے لئے پیر سورجائے لئے علمظہ حصہ کی جواریجیے بیض کلے بھائیہے کہ میں اس تاہل سیاہ پا کنے brigان زükرہ کی رہا ہے جوہاں سکتے ہیں جس طرح ہم اصحابی رسول اضبط امیر معاقل دفات رکھائے ہیں اسی طرح ہم ملک مرکستان دفات رکھائے ہیں یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک کس کا ہے یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کے اوپر ہمارے پہلانی بھی یہ ملک ہمارا ہے موسیقی 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 کی حفاظت کے لئے یہی جذبات لے کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تعدیہ میں قیامت اسے قائم اور قائم فرمائے میرے محترم غائی محبور علماء محترم جناب حاجی محمد حسین برد صحیح صحیح جانو مانا علیہ السلام کے رہیشی ہیں اکابرین اور خصوص استاذ مہترم مخدوم مکرم پیر طلقت رابر شریعت حضرت مولانا پیابر رحمن درخواستی صاحب دعوت درکات والعالیہ سے بڑے عرصے سے نیازمندی کا اور غرمی کا ان کا تعلق ہے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں الحمدللہ اہل اللہ سے از محفت کا شیرہ اللہ ہمیں دنیا میں نشید ان کا ایک بیٹا ہے سکرانِ قرآن کا بہت بڑا عظیم تاری اور مجھے اس قرآن وہ جملے جاتا رہے ہیں حمیرِ شجید سید صلی اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم کہ آپ تحرینوں میں فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس سے محبت کرو اللہ اس وقت تک تمہیں نہیں مارے گے جب تک تمہاری نظر میں تمہیں آپ نے ہاں دکھائیں علماء صلحہ سے محبت کرو اللہ اس وقت تک تمہیں مانے نہیں دے جب تک تمہیں تمہاری آنکھوں سے اپنی نظر میں علماء رہی ہیں اور ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ علماء اور دین دانوں کی بے عدوی سے پچھو حضرت حمیرِ شریعہ سے پاتے تھے خدا کی قسم میں علاوہ بصیرت شہتا ہوں جو آدمی اہل اللہ علماء صلحہ اور دین دانوں کی بے عدوی کے گناہ میں مرتکب ہوتا ہے اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ خدا اس کی سات نصروں سے قرآن کی قلمت بھانے گا انہیں محروم کر دیتے ہیں سات نصروں میں نہ قرآن کا قاری پہلا ہوتا ہے نہ قرآن کا عالم پہلا ہوتا ہے حجی محمد حسین حرد کے سہجادے نجم القرآن جنوب بنجاب کے عظیم قاری محترم جناب قاری محمد نی بن ساتھ ساتھ سہی کرنیں گے اور اپنے محسوس امداز میں اللہ کے قرآن کی تلاوت تلاوتית موسیقی 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 بڑے بڑے علماء کرام تقریری فرمائیں گے میں صرف اقید اس جانعہ عبداللہ ателей حاظری جو دیتا ہوں صرف اس نسبت سے کہ یہاں پہ مجھے دل کا سکون ملتا ہے یہاں پہ بڑی روحانیت ہے بڑی قربتیں اور نسبتیں ہیں اور جن کی نسبتیں شبہ روز قرآن سے ہو اس سے بڑی سعادتہ تک کائناہ در نہیں ہو سکتا میں جو یہاں پہ آیا ہوں قرآن کی نسبت کے حوالے سے اور صدا آتی ہیں آواز آتی ہیں میں مصبت انداز سے بات کروں گا میری بات کو سنجھو وقت بکل بھوڑا ہے آواز آتی ہے سبحان اللہ اب اس کا ترچمہ ترچمہ کہنا پڑے گا جناب علیہ آلہ آتی ہے ہم تو آبانی ملاقات آئیے ترس رہے تھے ادھر سے تو یہ آوازیں اور جو ہی سامنے ہوئے ہوں کو یہ بات بات کی میں نے بھی کہا آہواز آرہ 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 من پیش شمعہ ہر چیچی گوئی گوئی کو میں آپ کے سامنے ہوئے ہوں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہلو پھر نہیں کہنا کہ ہمیں خبر خبر میں ہو تو کہنے لگا ہمیں خبر خبر شمعہ آسما جو جا 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 آیا جا جو میں پاکے ہوں انہوں آرہ دائی آپ ہم سے جو حضید ہوگے ہیں تو کیا آپ کسی سوران پر ایمان لے آئے ہیں میں نے جواب کہا پہلے میں پہلے میں قرآن ایمان پر درم آنہ چھی ہاں میں ایمان پر درم لائے لائے آنہ اللہ اللہ اگا مخمد آنہ اما مفسری جسول مزیز اور یہی خریموں ترجمہ کی کھولت زہر لگ گندہ بلاری لہی لہی کھدری نمی کتاب بھی چھتے چھتے آپ کے مفسر اس آیتی قریبہ کا یہ ترجمہ جمع کرتے ہیں بات کو سمجھو تو میں دکھا کھالے وہ کہتے ہیں ابتدار ماںظم زالاب مورا مورا animate زالے کا کامانہ یہ یہ ہی ہے وہ ہاں بات تو صحیح ہے زالے کامانہ وہ وہ اور ہاں سمجھو منا ہے آج این یعنی شما شماد و این آن شما شماد آن این نمی گرداد و این آن نمی گرداد بشمو چی تو پر این قرآن پر آدائی یہ وران پر آدائی وزا اور وہ یہ نمی گرداد تو پھر آدائی اس قرآن پر آدائی سوال ہے تو میں نے جواب دیا میں نے کہا ہاں یہ ہماری گوھے گوھے ساڑھے پان گیاں پھر تو بجھو بجھو اور جب جب پورا جواب مان گیا تو پھر پھر فرر یفر یفر جی کیا کہا جواب میں نے کہا ہاں قرآن پر آدائی اس کا کر جوا زال کا کر جوا ہاں ہاں یہ ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ قرآن نے بتایا قرآن کتی دفعہ نازل ہوا بھلو دو دفعہ دفعہ پہلی دفعہ کہاں بھلو اینا انزل اللہ جی لیلہ القدر ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں دفعہ بھلو ایک تفعہ مقمل مل اُتحرہ را قام پر قرآن مجید في لوح محبوس بلو لو ہے محفوظ با لفظ اجتران کیا انزال کیا لفظ اجتران کیا ایک دفعہ اٹھارنا انزال کیا مانا جائی ہے لیکن جب اپنر سے نیچے کی اٹھارا اس نے انافنافر شروع کیا تو پھر اس سفر دو تیس سال میں تے گیا مکمل کیا لیکن انزال کیا لفظ عربی میں اس کے لئے یہ نہیں آتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب اوپر سے سلحان اللہ نے نازل پرنایا تو فرمایا ازاقا لفظ اجتران کیا ونزال تنگلی لہا امر قرآن تنگلی لہا تنگلی لہا ترجا پترجا جو 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 آئے آئے اتھر اتھر گئی قرآن اتھر اتھر گیا جو جو ضرور اتھر پرتی گئی قرآن اتھر اتھر گیا تیس سال میں یہ سفر پورا کیا اچھا اچھا تو پھر سمجھو ایک ایک انزال کا لفظ ہے دوسرا اچھا جیس کا لفظ ہے تو ہم ہر جوا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ کا یہ اس لیے یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہمارے گھروں میں ہماری نسیدوں میں چھوٹے چھوٹے بچے سیلوں 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 میں قرآن ہے یہ اصل اور حقیقی قرآن ہے اس لیے ہم تمجھو میں اسے جواب دے رہا ہوں میں کہتا ہوں اس لیے کہ ذات اللہ کی قرآن ہی حقیقی قرآن اب اس کا جواب دے رہا ہوں تمجھو حقیقی میں ذات اللہ کی قرآن ہو یہ وہی حقیقی یہ وہی حقیق ہے نزول کے رہا سے جسے اللہ محبوظ میں پہلے مطابعہ گیا مطابعہ لیے ہم ہم وہ ہوا کا جو نا یہ ہے کہ یہ اور دو ان دونوں میں کوئی فرق فرق نہیں ہے یہ اور دونوں ہم اس لیے خوش کہتا اگل مخت رہا رہا سوالات دیئے یہ دوسرا سوال مختصر خدا کرتا ہوں بہت بہت اس بات کے انداز سے رہا کرتا ہوں کہ نبی کی یہ حدیث ہو اس کی سنگ موجود ہے وحد سمی فلان سمی فلان وقال فلان وامر فلان اس کی سنگ موجود ہے پر اس قرآن کی سنگ کوئی نہیں بات سمجھے جب قرآن سے انتار ہو تو ایسی بات دیں نہیں اس قرآن کی سنگ کوئی نہیں میں نے کہا جناب نبی کی بات آ ہے نبی کی حدیث ہے اس کی سنگ سنگ آدھ بیان کریں گے اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلہ انسان ہے تو ان کی بات ان کی حدیث کی سنگ انسان بیان کریں گے اور یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ اس کی خود خود سنگ کرے گا اس سنگ اور بیان نہیں کرے گا کیا سنگ ہے اسے میں نے بتایا آیا قرآن کہتا ہے سنگ سند ہے کون لے گایا ہے نظر بیموہ الہرمی اسے وہ خود ہمیں جبریلیت لے گیا راستے میں کہیں اللہ کیا رہی کہیں اللہ کا حکم کبھی کبھی ادھر بھی ضرور نہیں کیا اللہ نے بھر 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 نہیں اپنے سینوں سے یہ شبہ نکالو اس لیے کہ اس کا نام میں نے رکھا ہے امین امانو والا ہے امانو والا نہیں اچھا اچھا وہ کبھی بینک بینک کی گاڑی جاتی ہے تو اس پیسے کو حضور کی خاضر لوگ رولی مار دیتے ہیں گاڑ کو اٹھو تاکہ وہ پیسے مل جائے تو راستے میں کسی نے جبریلی ایم سے کوئی اللہ کا حکم حکم داکہ دار کا کوئی کھینچہ اچھا ہے تو نہیں نا اللہ فرماتا ہے وہ ایسا نہیں زید مگل تیمتی وہ قوت والا ہے طاقت والا ہے اس نے کوئی اللہ کا حکم حکم چھوٹ میں ذریعہ تو پھر پھر اللہ رب العالمین کی جانت سے زیبنی جمین یہ قرآن لے کے آئے تو کیا قابل کی چھتے رکھتے گے کہ اسے قبول کرلو فی ہوتر لی ناس اس میں لوگوں کے لئے ادایتیں اسے قبول کرلو نہ قرآن کہتا ہے اپنا تعلق قرآن کہتا ہے کہتا ہے ہاں میرا بیرہ بیسے تعلق ہے کس کے تعلق ہے نام دلو ایسا لوگوں کے کہیں قادیان والا کہتے ہیں ہمارا بھی تعلق ہے قرآن کہتا ہے نئی نسلس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرنازل ہوا میرا جناب محمد رسول اللہ حضرت جی آپ بیمان ہیں تو یہ سنت القرآن ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے جی بریل یمیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیا ہے یہ قرآن جس کو کہتے ہیں مدلل عالمین یہ سنت ہے اور پھر قرآن کہتا ہے جس سے پہلے پیار کیا ہے عالمین ان حروب کی مرادات صرف اللہ حضرت جانبا ہے پر مفصیرین کیام نے ان کی تمسیلات کیام کیا ہے فرمایا ہے ہمارا اللہ 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 محمد صلی اللہ حضرت اللہ کے جانب سے جناب محمد رسول کی جانب محمد زازی قرآن پر جائے کیا لے ساری جل کتاب اللہ حضرت کی اس کتاب میں کوئی شک اور شکر نہیں علی من اول لام راز زمین محمد محمد سب سے پہلے لازم ہے محمد پر کیا لازم ہے زانگ کتاب دار کفیح اس کتاب میں کوئی شکر نہیں علی من نالا آلہ کا مر لبا لبا کا براہ چند اور نیم محمد صلی اللہ علیہ العز صلی اللہ جیس میں آتا ہے کہ نبی کے ہاتھ وں میں جھندے ہوں گے اور ہر نبی کی اعمت اُس کی قوم جھندے کے لیٹے آئے گی اور ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ہاتھوں میں بھی ایک جنڈہ اولا اس جنڈے کو حدیث میں کہتے ہیں نباہ الام جی جی اور وہ جنڈہ تمام نبیوں کے جنڈے سے خیر اپنا دوبارا ہوگا اور جو اس جنڈے کے نیچے آئے گا ہمیشہ ہمیشہ یہ نجات پائے کون آئے گا آئے گا لارگر کتاب لارگر کتاب اس کتاب میں کوئی شکل ہوئی نہیں جو اس کتاب کو مانتا ہے چالتا ہے وہ کیا مر کے دل نبی کے جندے کے نیچے آئے گا نجات پائے گا جو مانتا نہیں جانتا نہیں وہ کیا مر کے دل نبی کے جندے کے نیچے آلم سکتا نجات پائے گا جو مانتا نہیں وہ نبی کے جندے کے نیچے نہیں آسا سکتا خدا بیمانہ آدیا للم تاپیر یہ کتاب ان لوگ کو ہدایت لے دیتی ہے یہ قرارات ان لوگ کو ہدایت لے دیتی ہے اللہ زیرین یعنی لونہ ہاں وہ لوگ جو کمس کم میں لام رکھتے ہیں ان آمد رکھتے ہیں جن کے کل کو اچھی گرل اس کی طرح رجوع کرتے ہیں وہ لوگ متبیم وہ لوگ تقوہ والے ہیں تقوہ والے ہیں بس اس تقوے والے ہیں تقوہ والے ہیں تو پہلے وہ ہیں جن کے زمانے میری بڑا رہا 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 وہ کون ہیں وہ یا مارش اللہ 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 ہاں لوگوں کا ہاں ہے وہ وہ رب دل فزازہ ہمارا یوں مرجیارات جی ہی اور ہاں اکانے شوپی ہے سوری اچھا اچھا شوپی ہے یہ کیا کر جا کر دیں بان 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 پکڑو اچھا رو اچھا رو اچھا رو اچھا رو دیکھیں تکو پکڑو کو پکڑو کو پکڑو جو ملک پاکستان کے ڈاکو ہے انہیں پکڑو یہ قرآن کے حافظ اور یہ شوپی شریف ہاں شرافتوں کو جانتے ہیں نتیش شریف وہ کیا ہے یہ پاکستان ہے اس پاکستان کے ہم محافظ رہا ہے حب و لقفتہ لدن ایمان و جب انگل شیر جو ہم محافظ رہا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے جو آپ کو ان ملدی شیر سے پیادل کرتا وہ ملک کا غبتہ دار ہے وہ ملک کا غبتہ دار ہے یہ پاکستان ہے یہ سکلو یہ پاکستان ہے ہمارا گر ہے جو گر کی عبادت نہیں کہی کا وہ انسان نہیں ہے ہم اس کی اس پاکستان کو بہت سکلو بہت سکلو خوبی جانتے ہیں یہ بات نہیں مجلوموں کو ان کے لئے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہاں 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 ہم محجبتر ہیں الحمدللہ ہم نے ہم نے ہمارا ہم اس پاکستان پر پر جان دی ہے اور جان دیتے لے بہنگے اس پاکستان میں ہم رہے 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 یہ ہمارا گرہ رہے رہے اس کی حفاظت ہم کرتے لے رہیں گے آپ کچھ کرتے جائے ہمارا احلان ہے جو منجہہہہہہہہہہہہہہہم اللہ تمہارا انتہار کاغسات کے ذریعے سے پرچوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے پرچہ در لیکن صحابہ کا انتہار ان کے دلوں کے ہو رہا ہے اور یاد راد رکھ دل کی حالہ حالہ دل کی کے پھر جت جت نہ کوئی کو نبی جانتا ہے نہ کوئی کوئی کا بری جانتا ہے اگر جانتا ہے اعلام کرتا ہے اللہ حریم مزاقی دو تلو کا حال اللہ ہی اللہ ہی یہ نہیں کہ تم کہو کہ ابھی ابھی اللہ نے صحابہ کے دلوں سے اتہار دیا اور ایک حضرت جانتا ہے ہاں ہاں فرمایا صحابہ کے دل 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 سے یہ ہاتھ پکڑتے ہیں پاؤں چلتے ہیں زبان پولتی ہے دل کا کیا کام ہے دل کرتا کیا ہے دل میں ارادی پیدا پیدا ہوتا ہے صحابہ کے دلوں سے جتنے ارادی نکل کے ہیں ابھی کام نہیں ہوا ہے کام تو بات بات تقوی یہ ارادی بات بات لیکن اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کے دل دل مزائل کی ترجوہی ہی اُڑتے ہیں اُن کے ترادی دے کہاں پر فرمایا تقوی تقوی کے ساتھ بہت اللہ ممکنہ تیس لگو صحابہ کے ساتھ ارادی تقوی ہی گئے گئے جی جی ایک اور مقام پر آدھا ہے برنا آخر بات کرتا ہوں وقت اتنا نہیں ہے کسیر کسیر تردہ موجود ہے سننے کے بھی آئے جو فرمائے فرمائے لا ایک دو آیتیں پر کر تب آپ میری بات کو سنجھیں گے آخر بات تقوی لا ایک ایک راہ تی تی جب نہیں سبردستی نہیں نہیں ایک اور مقام پر اللہ بات لا یعرف اللہ نفس اللہ اللہ کیسی نفس سب مقام نفس 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 مقام ایک مقام مقام تکوی مقام تکوی تکوی نفس ہاں 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 ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا يعیم راہ لوں راہ عبود اللہ الگ بات کروی راہ مقام نفس راہ قوی مقام راہ قائم مسلم شریف کی حدیثیں فرمایا رسول نے عقیم مسلم روٹ عقیم تو حسانی کے نام ہے اور بخاری کی حدیثیں بخاری جیسے سمجھا دیئے کیسے سمجھ نہیں آئیے اسے بخاری نہیں آئیے اسے بخار آجاتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اسے رو اللہ تو اسے رو آہاں دین براہ آسان ہے تم بھی آسانی پیدا کرو تندہ مانی پیدا کرو بشی رو اللہ تو نفیرو خوش خبر سناو قرآن کے قریب کردو لو نفر اور نفرہ نفیرو نفرہ نفیرو دین بسلام ہے جی جی اچھی بار کو کھرو اسے روے کرو اسے رو اللہ کو کھرو کرو ایک اور مخم پی پی اللہ نے فرمایا کیا ہم تم پر لازم کرنے والے ہیں جسے جسے پتھر نہیں کرتے ہو ہم لازم کرنے والے سے نہیں تمجھو تمجھو میری باتیں سنویں اللہ نے فرمایا ہم لازم کرنے والے ہیں لیکن جب صحابہ کی باری آئی اللہ نے اپنا قانون کو لگ دیا کیوں تقوی کی بات آئی تمجھو تمجھو فرمایا اللہ نے فرمایا ہمارا ہاں ہاں مجھے اللہ کو یہ خیار حاصل ہے کسی کے ساتھ لازم کر دوں اور کسی کے ساتھ لازم کر دوں اللہ نے فرما وَعَلْزَنَهُمْ اللہ نے ان کے ساتھ لازم کر دیا وَعَلْزَنَهُمْ کل مندہ تقوی جہاں جس گل میں جس بس بس ہے جس جہر میں جس من میں صحابہ جا کے تقویٰ ان کے پیچھے پیچھے صحابہ آگے امام ہے تقویٰ محمدی ہے وَعَلْزَنَهُمْ کل مندہ تقویٰ تقویٰ صحابہ کے جن پروں میں اللہ آج یہ کرنا چاہتا ہوں وَعَلْزَنَهُمْ کل مندہ تقویٰ میں تقویٰ کا نائکہ ہمیشہ پہ بھی صحابہ کے ساتھ کرتا اللہ اللہ تقویٰ کا نگاہ کس کے ساتھ کرتا بلو صحابہ کے ساتھ نگاہ پر میں وَعَلْزَنَهُمْ تقویٰ کا اللہ ہے بلو لگو کیا مجان ہے جہاں کیا مجان ہے جہاں تقویٰ صحابہ اللہ تجھے کوئی جو افراد نہیں نہیں ہاں یہاں پہ ہاں پہ بی اکسہ پہ نگاہ پڑا نگاہ پڑا نگاہ پڑا یہ خواہار کیلئے بہتگی ملکس ہے نموؑ سے اکسہ نگاہ پڑا 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 گئے ہی تیسی میں وہ کا حدار ہوں مجھے مجھے دو دو اللہ میں برمائے جاؤں یہ جوالے میں برمائے ہیں میرے برمائے ہیں اتونی دناز رکھتے ہو کہ تقویٰ کے اپنی سلاستہ صحابہ کے ساتھ کے ساتھ دیا اللہ نے برمائے میں کیا کروں وکانوں احق بیہا بیہا اللہ میں کیا کروں جنیسا آپا تکویٰ کے ساتھ دائمی ہے احق بیہا ماشی اللہ اللہ نہ ہلایت جب تک بے حق و بسیرہ جانے اللہ نہ ہلایت جب تک بے حق و بسیرہ جانے سدی کرکا کیا سمجھیں فاروق کی عزیت کیا جانے اللہ علامہ ملامت کے دھنی دوماد نبی عثمان بنی کیا بیت جزمہ یاد رہی یہ ان کے حق و بسیرہ جانے یہ شہرِ خدا کا نام نہ لیں اس نام نہ تھوکہ ہمارا نہ دیں جو اچھا کی کونٹ میں پارے ہوئے وہ شہروں کی سجاہ جانے یہ شہرِ خدا کا نام نہ لیں اس نام کے دھوکہ ہمارا نہ دیں جو چھاکی کونٹنے والے آدھے وہ شہروں کی سجاہ جانے اللہ کے عمین کے شما اگر اصحاب ہمارے تھے ایک شما کے جو پروانے ہوں آپس پہ رقابت کیا جانے ہم سب ازتا چند کریں مستاقہ اگر محبت کریں انجام جارنا جو ہوگا وہ ارباب سیاست سیا جانے اب تشریف لاتے ہیں ناکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لئے یہ شایرِ اسلام سنا خانِ مصطفیٰ جامعہ بے اللہ بن مصطفیٰ خان کنگے فاظر حضر حضرت علامہ مولانا قاری علیق الرحمن مامر صحیح 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 خطیب کی کراچھنا چکے ماشاءاللہ خطیب ہے امام صحیح 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 صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجینات پاتے پڑھتے ہیں اسلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نظرات محترم محترم میں انشاءاللہ سید سید ہمارے بہت بڑے مدلک اللہ والے بیر نصیر الدین شاہ صاحب وہ لڑوئے ملکہ کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ درہا اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دیں نعرے کچھ وقت دیں نعرے تنبیر صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جامعہ جامعہ کے اجتماع میں آلوالوں کے بڑی مداج نہیں ہوتا جب آپ پیچھے والے میں بولیں نعرے تنبیر چان محمد مرسل رفا جامعہ عطا بنا بسور حضرت رفاستی نعرے تنبیر کس سے مانگی کہا چاہائے حسن سے کہیں کہیں کس سے مانگی کہاں چاہیں کس سے کہیں اور دنیا میں مہا جد روان ہے سب سب داتا ہے ہو سب سب دیتا ہے ہو سب سب داتا ہے ہو سب سب دیتا ہے ہو ہو تیرے بندوں کا تیرے تیرے بندوں کا تیرے سب داتا ہے تیرے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا جان ہے کون خبور ہے کون مرد ضرور ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا خون ہے جب جو دیں گے علم سب کے نیزان پل پل جب جو دیں گے علم سب کے نیزان پل پل کھوڑے گا کھوڑا کھرا حرام ہے سہارا تکبیر سہارا تکبیر خودیاتِ باری تعالی خدراتِ باری تعالی خلانہ اقتماع جامع عبداللہ بن مسعود حضراتِ درخواستی حضراتِ درخواستی تعالی تعالی تجھ کو کیا کام ہوئے جب جو لیں گے سب کے میرے چان پر تب کھولے گا کہ خیر کا کھراران میں سب سے داتا ہے تو سب سے دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے با کون ہے کون سنبراہ ہے سریعہ مذہبوں کی کس کے ہاروں میں چاہیی ہے مقصوم کی کون سنبراہ ہے سریعہ مذہبوں کی کس کے ہاروں میں چاہیی ہے مقصوم کی ترزب پہ کس کے پلتے ہیں شاہوں گدا 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 بہت چان تیرے زباقوں میں ان کی دیت سکر کا آئیس اس نصف تیری ان کی بہت چان تیرے زباقوں میں یہ خبر بھی بھی ملی مختلاحاتی بھی نا خدا بھی بھی ملی مختلاحاتی بھی نا خدا بھی بھی ملی مختلاحاتی بھی جو ہے سارے جانوں میں چلتا ہوں اس عہد کے سوا دوسرا کون ہے سارے جانوں میں چلتا ہوں اور دنیا میں چلتا ہوں سارے جانوں میں چلتا ہوں سارے جانوں میں چلتا ہوں سارے جانوں میں چلتا ہوں مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے سارے جانوں میں چلتا ہوں انشاء اللہ یہ کو کرن تشورد ہوئے وہ نہ آکے جیرے مخلوق کو سجدہ نہ کریں وہ زون داکھیں انشاء اللہ مخلوق کو سجدہ نہ کریں گے جانوں میں چلتا ہوں جانوں میں چلتا ہوں نارے تغیر شعر رسالہ شیخ الحبیظ حبیظ فولانا غاہذر غاشدی شیخ الحبیظ حبیظ فولانا غاہذر غاشدی وہ آگئے جو کا انتظار تھا الحمدللہ جسیب لائے ہیں امام احرس و حمرت شیخ الحدیث حضرت مولانا صرف راز خان صدر نبر اللہ مرخلہ کے جانشین عزیز اسلامی سکالر شیخ الحدیث استاد العلماء مختوب العلماء حضرت العلماء مولانا زاہد الرجلی زاہد برگاتوں العالیہ شیخ الحدیث نصفت العلوم چند لبوں کے بعد انشاءاللہ حضیم آپ کا برمی صاحب کساب ہوگا اس وقت آپ حضرت آپ کے سامنے ہم نے بڑی بڑی حضی شخصیات چشید رتشی ہیں محدث کبیر عبیر استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت العلماء مولانا عبدالباطی صاحب جامت برگاتوں العالیہ ان کے ساتھ استاد العلماء محسن المدارس حضرت العلماء مولانا مالاللہ ربانی صاحب جامت برگاتوں العالیہ ان کے ساتھ لائے ہیں پہلے آپ اللہ سن چکے ہیں الحمدللہ تصیر تحضیات میں اقادرین آج کی رات آپ اللہ سے مقاصر ہوں گے نواز اقیر شریعت بطل برگات حضرت العلماء مولانا سید خفیر شاہ صاحب بزاری داری پردار عالیہ مرکزی رحمہ احرار اسلام پاکستان ترجمان ترجمان جمعی حضرت العظام مولانا بشیر احمد سعید سام سزل علی مرکزی نیب امیر جمعی درماء اسلام ساکستان خطیب ایشیہ یورپ شہباز خطابت حضرت مولانا محمد رفیق جامی سام خیصل باز والے امیر شریعت حضرت مولانا سید خطا مومن شاہ بخاری بزار جلیل عالی صاحب فاضل جلیل حضرت علام مولانا سید محمد خطا شاہ بخاری ثانی وکیل حضرت مولانا خطار چارجر صاحب پرواتل والے یہ سب اقابلی یہاں تشریف فرما ہیں اور آج کے راج سب لے آپ مقاسب ہونا ہے اب مقصد بیانت ریعہ کے لیے تشریف لاشی ہیں ایک فیٹہ سے تشریف لائے ہوئے ہارے مہمان مہمان استاذ العمان محسن المزارس حضرت مولانا مỗہ مولانا سوال بانی سوالی سوالی سوال بانی سوالی سوالی واسحاب الجنی اسحاب الجنی بهم الفائدون ذکر اللہ علیہ وسلم رئیس المحدثین مولانا مصدق مرحمان صلی اللہ علیہ وسلم وزیگر اقامل علماء الکرام سامین اقراض آج او مراب اس عدیل شام کانفرنس میں شریک ہے یہ کانفرنس پاکستان کی خطہ پر جعبیہ اضافہ مسلمت خانپر میں مرکت قدیر ہے جس میں آپ ہم شریک ہیں مولانا مستوال کی جلاد علامان صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول امکدل فرمائی کی دیتی ہے میرے محسن سب سے مدر کو یاد رہیے علماء پہ حضر ہوتے ہیں علماء جکرے پیسے والے نہیں ہوتے جائے کترانی ورسلیل کی خاطر علماء جکرے پیسے والے ہوتے ہیں علماء جکرے پیسے والے ہوتے ہیں علماء جکرے پیسے والے ہوتے ہیں علمائی ان peg نے ایمی ہو چیزے دیا ہے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں وہ محسوسی دن راہ اب اس محسوس سے پڑھا رہے ہیں اللہ کو راضی کر رہے ہیں یاد رہیے آج مارک مچہ نمبر میں بیٹھ کر آپ کو بتاتا ہے حاضر کا رب کرتا ہے آج عالمی خوش خوش متعلو کر انہوں نے شادش شیئر کیا ہے آج پاکستان سے یہ مجردی آجانی کو کس طرح کو مچھا جائے کس طرح کو برباد کیا جائے یاد رکھئے اس وقت امریکہ آپ کی رہاں برطانیاں روس انڈیا یہ سر سر متعلو ہو چکے ہیں علماء کس طرح کو کس طرح کو مکھا جائے کس طرح آل آل آیا جائے یاد رکھنا علماء کس طرح کتنے والے نہیں ہے علماء جات پڑھانے والی ہے مدل کیا ہے آج میں مدل کو سمجھنا ہے مدل کیا ہے مدل کیا ہے پہلیان سے دیکھر و ناس کا پورے پورہ گری یہ مدل ہے یہ مدل ہے عزیز کے جستے کے تاب یہ ہے یہ مدل ہے وصول سکوزہ جتہ یہ مدل ہے اور یہ فنی افدف فنی مندق فنی فشمہ اور جتنے پھول ہے یہ علیہ کے عالی اوقار ہے اصل خرق کیا ہے ہماری سرگتاری گے ہماری سرگتاری گے اللہ کو کیا دیوار دیں گے یاد رکھئے یاد رکھا ہوا جب بیت اللہ اپن اس لیم قدا کیا شب سے سوید اپرانے شب سے پڑا آتی سلیم کرا ہے اللہ اس کو فردو بری برقام کیا حال اچھے گا ہرائی ایرال میری دوچس سے ایرال میری دوچس سے جب جنود ہے بیت اللہ پر میسائل پہیدہ چاہت ساہتا اس جب سے ہماری باہتا لگت اللہ باہتا آجیے دار رکھا دیئے سوید اپنی باہتا کہ پسکرانا چاہتا اللہ آپ کو آپ سمجھا نہیں کس کی شادی سے ہے ہم زمین خروج دیئے ہم اس کی زمین ہے اپنی باہتا کیلئے یہ تک ہے یہ فکرہ جار جار والے جنہیں ہو جائیں گے پاکستہ کی اتفاق جائیں گے پاکستہ کی اتفاق جائیں گے ہم اس کی اتفاق جائیں گے ان کی اتفاق جائیں گے یاد رکھانا آج باہتا ہے جو کا خبرہ پہنے والے امریکی چیہ کے لہاں وہ چاک جا رہے ہیں اپنی خوش کرنے کے لیے کبھی چیہ کے ہاتھ جا رہے ہیں کبھی مجھے پڑھا جا کر رہے ہیں یاد رکھانا آج باہتا ہے ہم زندہ ہے ہم بیگار ہے ہم جے رہے ہیں انشاءاللہ ایسیو پاکستار کے جتنے بھی انہوں ہیں وہ سب سے دے رہے ہیں کیا ہونے ہوایا ہے ہم انہوں کا داروں کو پکے تنے بار پیشا 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 جو بدل کے پیچے پڑھا ہوا ہے جو کی حاضر پر رہا ہے سب انہوں کی باری رہا ہے یہ تمہارا آرہے ہیں یہ بری سائزہ دیکھونے اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں اللہ امام اعوش اللہ رحمت اللہ علیہ کے جانشین عظیم اسلامی سکالے رب جیگم اسلام شیخ الحدیث دی شیخ تفسیر استاذ العرباء حضرت اخدس حضرت مولانا زاہد راشدی صاحب زاوت مرکاتم العالی آلیہ شیخ الحدیث دی مرکز جنل سہیز پاکستان مرکز جنل سہیز شیعیت پاکستان سلام علیہ ورحمت اللہ موسیقی 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 ومولانا محمد عزوه ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونزیرا وداعی رجیل الله به اذنه وداعی رجیل الله به اذنه وصراجا من منیرا اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على إبراهیم کما صلیت على إبراهیم وعلا آل إبراهیم وعلا آل إبراهیم وعلا آل إبراهیم اینک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على إبراهیم وعلا آل وعلا آل إبراهیم وعلا آل إبراهیم اینک حمید مجید اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الغجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا دُفْلَ عَلِيهِم آیاتِنَا بَيِّنادٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَ احْتِ بِقُرْحَانٍ غَيْلِهَا نَا أُبَدُّ الْفِلْثِ قَالَ مَا يَتُولُ لِيْهَا نُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي این انتبع ایلا ما یوحای لیتی اینی اخاف این عصیص ربی عذاب یوم عزیز سلق اللہ لازیز ایلا ما یوم عبداللہ بن مصروف کے سالانہ استعمال میں کئی سال کی غیرانی کے بعد خانجی کی سعادت نصیب ہوئی ہے یہ ہمارے ضربوں کی جگہ ہے ضربوں کی نسکت ہے حضرت دین قریر رحمت اللہ علیہ بلسکت ہے ضرخاسی رحمت اللہ علیہ بلسکت ہے ضرخاسی رحمت اللہ علیہ بلسکت ہے ضرخاسی خاندان دین پوری خاندان ہماری عقیدتوں کا محبت اللہ علیہ بلسکت ہے ضرخی رحمت اللہ علیہ بلسکت ہے ان نصبتوں سے محبت اس میں کبھی کبھی حاضی ہو گئی ہے مقصد صاحب کا کرم ہے ان کے حکم پر حاضی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالی حاضی حضور فرمائے ہمارا بلسکت کا قرور فرمائے تو مقصد کی باتیں پہنے سننے سننے دو بھی کام کرمائے آپ کل سے سلماع کرام کے بڑے محبی انشاءدات سماعت فرمائے ہیں اور کل بات تک سماعت فرمائے ہیں انشاءاللہ علیہ بلسکت ہے تقاضہ ہے مختلف چیہات ہے اور حتی کہ ہمارے رضی آدم محترم نبی تقاضہ کردیا ہے یہ متبادل دینی بیانیاں یہ متبادل دینی بیانیاں کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے ہونا چاہیے کی بات میں متبادل دینی بیانیاں کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس پر دو چار باتیں متبادل دینی بیانیاں تو متبادل دینی بیانیاں پیش کیا جائے گا نہیں اسکلتا ہے یہ بات پہ یہ اسکلتا ہوں گا یاد متبادل دینی بیانیاں تو دین کے ساتھ ہوتا ہے جب سے دین کا آغاز ہوتا ہے متبادل دینی بیانیاں کیا ہوتا ہے وہ چلتا رہے گا میں چاہتا ہوں کہ دو چار دور کے متبادل دینی بیانیاں ان کا حوالت نہیں کرتا ہوتا آپ کہہ جاتے ہیں سب سے پہلا متبادل دینی بیانیاں تو خود جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ان کی خدمت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشاہت فرمایا تھا میرے بیانیاں بیانیاں میرے بیانیاں بیانیاں ایک صاحب اسی وقت کھڑے ہوکے جن میں ہوں ایک صاحب کئی کھڑے ہوکے جن میں ہوں جناب یہ ساتھ کون تھے مسلمہ جنابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت کا حضور کی نور میں اقرار کیا تھا حضور کا کلمہ پڑھاتا اپنے معصاصروں کو کلمہ پڑھاتا تھا اور یہ کہتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور سکتا تھا کہ ابھی کسی چیز باقیہ وہ بے بیانیاں یہ بات ہے ایسا نجاولہ نبی مانا بانی اللہ مسلمہ باقی تھیں جو سیمتوں مقابلے پر نبی کے طلعہ بھی اسورت بھی تجاہ بھی لیکن مسلمہ نے جنابی کریم سے ان کے زمانے میں مقابلے کے نبی ہونے کا دعوہ نہیں کیا طابعی نبی ہونے کا دعوہ کیا ہے امتی نبی ہونے کا دعوہ کیا ہے ذبعی ہونے کا دعوہ نہیں کیا اس کا دعوہ یہ نہیں تھا ہے ماں میں بد RM قبول فرعا ہے حتاب اللہ کے حضورت آپسرین کی روایت میں اس نے جنابی کریم تعالی خطورت مختلفت سے وہ حدود ہے. وہ حدود ہے. خط لکر ہے. مَتْقَ مُنْ مُسْحَلَمَدَ رَسُولِ اللَّهِ لَا مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ اور مَتْقُونَ جائے وہ شریک شروع مُعَا اتلافن الامر. وہ شریک لبی. وہ شریک لبی. وہ فرمائش کردی. کہ آپ ایسا کریں. مجھے آفیں جاتا نہیں ہے بے رہا۔ آپ میرے میں رسول ہے سامنے رسول کریں. مجھے آف فرمائش کریں۔ مجھے آف اپنا خریبہ نام کریں۔ میں حیثہ میرے کمیرے گا۔ جنابن ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے نبوت حضور کے مرگید ہو جا ہوا نئی وہی اور نئے دینی بیانی اور گفت پیش پہ شب سے برے کس نے کی ہے۔ مسلمان ہیں، امت کی قبول کی ہے ایک اور بار مطبادر جیدی کیا ہے مطبادر کر رکھتے ذر غور رکھتے میرے صاحب کی ستت بیاس کیا ایک مضمون بکراب مطبادر کر رکھتے ذر غور کر رکھتے جو آخر مطبادر جیدی بینی ہے مطبادر کو مطبادر کیا ہوگا ہے کہ جو ہے جید کافی نہیں ہے پھر جو اور بھی چاہیے صحیح طرح حضرت علی قرآم اللہ و جہا کے بارے میں حضرت علی کی وجودگی میں یہ کہا جانے کے لگا کہ جناب کچھ مطبادر باتیں ہی ہوگی نہیں یہ باقی امت کو مطبادر کر رکھتے اللہ کے رسول ہے جنابی نے بھی حضرت علی قرآم اللہ و جہاں کچھ باتیں بتائیں گے باقی امت کو نہیں بتائیں گے وہ حضرت علی کی یہ ہی ہے جمعی حضرت علی کا سامنہ 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 میں اس کی تحصیم پہ من جاتا ہوں یہ بشارہ کرنا ہوں یہ بات کی حضرت علی نے امت کو پورا دے نہیں دیا کچھ پاس باقی حضرت علی کو دی ہیں یہ حضرت علی کے زمانے میں باقی ہو رہی تھی اس کی سردید بہت سے لوگوں نے کی ایک تردید عمر مومنین حضرت علی شاہ نے کی ایک تردید حضرت علی نے خود کی خود کی اپنے میں لحظے میں عمر بھی دونوں مخواہی میں عمر مومنین حضرت علی شاہ یہ اللہ تعالی رہنہ ہو آمد لیے دریتے جنہی نے پوچھا اممہ جان کیا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عمد واقعی عمد سے ہٹ کر کچھ وسیعت عرق بھی دیتی اممہ جان اممہ جان آخری وقت میں بہت لیتا ہوتے آخری وقت میں بہت لیتا ہوں آخری وقت میں بہت لیتا ہوتے بہترین محسن رہا ہے انہوں نے ایک ساتھ دیا ہے آخرین ساڑھ میلات ساتھ میلات تب کیسی میرے ساتھ خضرطانی کو ہم اللہ وعنی رہے لہذا جواب دیا خضرطانی سے پوچھا گیا امیر المومنین ہیں خلیفات المسلمین ہیں قوفیٰ کی جاملی بستر میں ویسی ہے تمیر المومنین خطبہ شاہد فرمائے ہیں سوال ہوا تمیر المومنین آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص باتیں بھی فرمائی تھی میں نے کہا کہا وہی قرآن جو عمد کو دیا وہی ہمیں دیا ہے تمہارا قرآن بھی ہوئی ہے میرا بھی ہوئی ہے جو تعلیمات جناب الرحیم قریم صلی اللہ علیہ وسلم باپی عمد کیونکہ ہمیں موئی دیئے فاہم اللہ قرآن بھی یہ ایک کاغذ نکالا کروار کے ریان سے یہ دو چار باتیں میں نے ایک وقت پر لکھنی تھی یہ ہے بیٹی میں نے وہ لکھتی ہے کہ بدینہ ملورہ یہ بھی حرم ہے اور قدیت کے مسائل سے اس کے سواہ حضور نے ہمیں کوئی اکمار یہاں سے بھی اشارہ کر جانے گے جب امیر المومنی حضرت محاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ ہوئی جنگ کے بعد سنو ہوئی محاکمہ ہوا محاکمہ کے ذریعے جنگ بند ہو گئی اس پر کچھ لوگ ناراض ہو کر ناراض ہو کر ناراض ہو کر ناراض ہو گئے اور بنیاد بلایا قرآن پاک کی آئیت کی قرآن پاک کی آئیت کی بنیاد بلایا اور کہا انہوں نے انسانوں کو حقم کیوں مانا ہے حضرت قریب نے کس کو پیش کیا تھا حضرت محاویہ رضی اللہ حضرت قابل بلایاس کو محاکم سے انہوں نے انسانوں کو حقم مان لیا قرآن پاک کی حقم کی خلاوردی کی انہوں نے حق کو اللہ اللہ محاکم کی خلاوردی کی دونوں پاک پاک کیا فرقہ لگا دیا چھ ہزارہ دیا رضی اللہ جب ہوئی لگی تصیلات مور اعلان اسلام نے کوہرام بفا کر دیا قتل غارت کا بازار کر دیا صحابہ اکرام کے ساتھ امت کے بڑے لوگوں کے ساتھ انہوں سے کئی مقالمے بھی ہوئے انہوں میں سے دو مقالمے اثر یہ مسرہ اکھزار کر دیا کہ یہ صحابہ جناب کی اثری اثریت ادھن سے بھی ادھن سے بھی نوز ملے یہ کافر ہو کہ وہ کافر ہو کہ انہوں نے انسانوں کو حقم مان لیا اور یہ بھی مسرہ اکھزار کر دیا کہ کبیرہ بھلاک انہوں نے استقاب کرنے سے مسلمان کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے یہ نئے نئے اقائد نہیں باتیں پر اکلیا مدد پھڑا کر لیا وہاں کے ایک مقالمے ہوئے ہیں دو مقالموں کے مقالمے ادھن سے بھاوت کرتے چھ ہزار کے قلب آتی ہیں حلب ہو گئے باغی ہو گئے بڑا کے اعلان کر دیا مقام نسائی رحمت اللہ علیہ وسلم میں ایک اتراکہ نگل کیا ہے جاتا بللہ اپنی اتبار مضی اللہ تعالی ہمانے ادھن علیہ قلی کرم اللہ وجہ کہ جہاں کہے جہاں کہ کہ جہاں تو جہاں تو میں ان سے بات کروں کہ جو باغی ہوگئے ہیں باغی ہوگئے ہیں کہ جہاں تو جہاں تو میں ان سے جا کر بات کروں کہ مونکر میں سمجھاں ہوں کہ ان کی نہیں کریں گے فرما میں نظر لگتا ہے بردر جو تمہیں جان کو خندرہ لگتا ہے یہ خطرہ نسوس ہوتا ہے یہ رسک نہ لو اور دولہ میں نظر کریں اللہ مالک نے اجازت دے میں جاتا ہوں تشریف تشریف انہوں نے احترام کی دولہ میں بات نبی کریم سے ان کے صحابی ہیں انہوں نے اجازت دلات بھائی ہے احترام کی انہوں نے کیسے دلات بھائی ہے انہوں نے ایک دلات بھائی ہے انہوں نے بغاوت کیا ہے حضرت علیق ورد تمہارا کیا ہے احترام کہ وہ چھوڑ کر آرہے ہیں اولہ پوچھنا ہے انہوں نے تین احترام ہے حضرت علیق ورد تین احترام ہیں جن تین احتراموں کی وجہ سے ہم حضرت علیق کو چھوڑ کرتے ہیں انہوں نے ہی ماتتے ہیں ان سے بھی قرآن کیلان کرتے ہیں معاویت سے بھی قرآن کرتے ہیں پہلے احترام ہمارا حضرت علیق پر یہ ہے کہ اگر یہ حق باتل کی جن تھی انسانوں کو حقم کیوں مان لائے حقم تو اللہ کا حقہ حقم جس کا حقہ انہوں نے دو انسانوں کو آپ کو حقم مان لیا اللہ کی ہوتے ہوئے یہ قفر ہے یہ قرآن سب غابت ہے پہلے احترام ہمارے گئے دوسرا احترام ہے یہ جو جنگیں ہوئی ہیں جمل کے اور سفین کی انہوں نے جمل کی ہے جو سطر شکت کی ہوئی ہے انہوں نے باقیوں کو یہ قرآن کیوں کیوں بنایا اور دوسرا کیوں کیوں نہیں بنایا अگر جنگ حق کی تھی تو اکدام کیوں کیوں نہیں بنایا اگر حق نہیں لگی تو رہنیں کیوں کیوں جب واہدہ حق ہوا تھا حقم نے کہا تھا کہ ان کی بریاں کسی امیر کو بات کر لیتے ہیں یاد کرلیں ان کو تو کچھ اٹھاؤنا تم بھی اراد کرو میں بھی اراد کرو میں بلا سکتا تھا رضی اللہ تعالیٰ کہ تم ان کی امارت سے کچھ اٹھاؤر من کی امارت سے کچھ اٹھاؤر بیٹھ کے بارتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے امیر الممنین تھے اور اپنا نام کچھ اٹھاؤیا تھا تو انہوں نے امیر کابلے ہوئے کہ یہ کیا ہوئے اگر امیروں کو ملہین ہے کمارے تین اتراز ہیں چیز اہدر کبھر نام بام 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 اعتبار رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ یہ بتاؤ کمارا اتراز یہ ہے کہ دو بلکوں کی جنگ میں انہوں نے دو انسانوں کو حقن جو بنائے ہیں میں تم سے خوبصہ ہوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں میاں بیوی کے جھگڑے میں بھی حقن بنانے کا کا ہے میاں بیوی جھگڑا ہو جائے گئے کہ رجیس کن شقاق بید ہے فَبْعَسُوا حَقَمَمْ مِنْ اَحْلِهِمْ وَحَقَمْ مِنْ اَحْلِهَا میاں بی بی کے جھگڑے کو لے مکانے پر یہ حکم بن سکتا ہے اور دو مسلمان جمال کو بڑھ رہی مکانے لے مکانے پر پر حقا سکتا ہے ان سفٹن شکاہ کا بہنہیں وہاں سب عسو حقا من اہلہی و حقا من اہلہا میاں بی بی کے جھگڑے بھی جانا نہیں جانتے تو حقا مکانے پر دونوں بھی صورت کر آمائے اگر وہاں حتم ہو سکتا ہے کیا کہ وہ سکتی بھی دوسری باپ قرآن کریم ہے اللہ نے بلدت میں کہا اگر حالت احرام میں کوئی محرم تو شکار شرع جالویت جالویت کی قیمت دینی ہے کے دیئے میں قیمت کون جائے گا یحکو بھی نوازم ملکم دو حکم ہوں گے جو قیمت کا خیصلہ کرے گی دو حکم ہوں گے جو سکتی بھی قیمت کا خیصلہ کرے گی ایک جانور کی قیمت کا خیصلہ کرنے کے لیے اللہ پر نے کیا حکم دیا ہے یا کبھی دوہ دو حکم مقرر ہو گئے اللہ پر بندوں جانور کی قیمت کیا کرنے کی حکم ہو سکتا ہے مسلمانوں کی جانور بچانے کی حکم ہے بات لدی نہیں کر رکھتی اگری بات تو نے یہ اعتراض کیا اے طریق الرمالہ وجہ کیوں نے جنگ لڑی لڑی شکست دی کہتی تو نہیں بنایا اور تو وہ روڑی کیوں نہیں بنایا اللہ حکم اللہ حکم عبداللہ بن عباد یہ بات کہتا ہے ابھی تم قدر کرسے میں ڈر لگتا ہے کیا تم ام الممنین حضرت عائشہ کو غلام بنا پر لانگے بناو گئے اگر تم کہو کہ بنا سکتے ہیں تب کافر ہو اور اگر کہو مرمالی نہیں تھی تب کافر ہو پرانا تک مرمالی ہے کہو بناو گا لڑی کسی مات تم نے یہ اتراب کیا تھا حیرت علیقاء ملاو اچھا وراد غوابیہ عزی اللہ حلو چھوڑو پہ حکمین میں دونوں کامپکان فیشیں اٹھاریے تھے امیر الممنین کامپکان پیشے کیوں ڈھایا تھا جب ہاتھ گیا تو یہ امیر الممنین نہیں ہے تنمیریوں کامیل نہیں ہے یہ تو بڑا اتراب ہے یہ بتاؤ کہ حدیبیہ کے سلح میں کیا ہوا حدیبیہ کا قائدہ لکھا جا رہا تھا جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنش کے نمائن دے تو حیل بھر عمل کے درمیان ذہین آبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لکھو لی جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لکھو بشک اللہ الرحمن الرحیم جہل رحمہ رحمہ میرہ وسلم لکھو بشک اللہ علیہ وسلم جو لکھو جبہ لیڈیخ کرتے بسمی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لکھو بصکر ہے یا کرлу باتی is یا کرTalkہ باتی comes لکھو آدماء قاد ألیہ محمد رسول اللہ والس طریقہ وعدہ یہ معنی ہے کہ تکیا ہے محمد with Rasul اللہ موسیقی 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 اللہ احلام ہوگا اگر معاہدے کے ساتھ بستی طور پر رسول اللہ کے لفتے علم خرید سے کیا رسول اللہ نہیں ہے موہدے میں ہوتا ہے سرد عبداللہ اپنے اپاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قسطبو کے بعد امام لسائی بیشتے ہیں کہ چھ ہزار میں سے دو ہزار رجوع کر کے توبہ کر کے باپس آگئے تھے اور چار ہزار میں موقع پر ٹھٹھتے ہیں لیکن ایک اور مقالبہ زیر کرنا چاہوں گا جو انہی خوارت کے ساتھ یہ خوارت کے ساتھ یہ ایک مقالبہ ہوتا تھا امام آزمت رحمت اللہ کا حضرت مولا اللہ ملاغرہ صلی اللہ علیہ وسلم جزانی رحمت اللہ علیہ نے امام آزمت رحمت اللہ علیہ نے یہ مقالبہ زندگی میں یہ مقالبہ زندگی میں کیا ہے یہ خوارت جو خوارت میں وہ راہ کہلاتے ہیں آپ عارض کاریوں کے انہوں کو کبھل کرنے کاریوں کے انہوں کو کھل کرنے بن گئی بسرے پہ اچھا خاصا بازار کرتے ہیں دولہ بسرے پہ کبھل کرتے ہیں بسرے پہ کبھل کرتے ہیں مقالبہ چھے ہزارہ افراد شہید کیے کبھی جاستان ہے اس کے بعد اپنے کبھل ہو گیا اپنے پڑھے پڑھے زہار کمارٹر تھا کبھلہ معروف کمارٹر تھا زہار پہ پہ حملہ کیا پہ پہ کمزہ کرتے ہیں کابد ہو کر پہ پہ کی جابی مسئل میں کلوارے رجی لے کے بیٹھے اور زہار کے حمل کیا کمانڈر تھے پہ کی ساری آبادی پرکت ہو گئی ہے میرے ہاتھ جا کر جو توبہ کرے گا اس کی جان بچے گی ورنہ سب پتل کر دوں حافظ کمانڈر جیلال کرنا کہ شہر کی ساری آبادی پرکت ہے میرے ہاتھ سے توفر سے توبہ کرے گے جو توبہ کرے گا اس کی جان بچے گی ورنہ سب پتل کر دوں گا اس کی جان بچے گی ورنہ سب پتل کر دوں گا تو یہ مرسل ہو گئی ہے کیا رہا کر دیں ازہال دہا کسی نے کہا یا رسے کرو یہاں کے جو بڑے والی سام ہے ان کو بلا کر دوں گا پر والد اور باقی ساری بھی کر دیں گے پر بڑے والی سام آر گئے تو باقی ساری بھی کر دیں گے پر بڑے والی سام نے امام محریفہ رہا کر دیں گے تو اس وقت کوفہ کے امام محریفہ رہا کر دیں گے کہ آپ محریفہ رہا کر دیں گے ملالیہ پیش ہوگی پیش ہوگی چکم لے کفر ابا کفر سے توب کر دیں گے جہاں کہرہ تنگی تماری تنگی تماری 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 کس کو کردار انہا محریفہ رہا کر دیں گے چکم لے کفر سے توب کر دیں گے تو کوفہ combination موسیقی 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 میں رب یہ کیا رہا ہے یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ذمہ پر ہٹ کی ہے یقین سے کہہ رہا ہوں یا ممان سے کہہ رہا ہوں ممان سے کہہ رہا ہوں ممانی کبیلہ گناہ ہے ممانی کیا ہے ممانی کیا ، کہ میں نے لیکن ہے ہم اس نے باس ممانی کی ہے کہ اس کیوں کہ چوکر نے مرہ opt شیرتاً چاہتا ہوں تم مرہ opt ساتھا واقعہدو یہ پہلنا جو رہاitat اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پہلے مردن کی حصیل سے آپ مردن کی حصیل سے جا کے سامنے پڑے ہو گئے کیوں آئے ہو گئے یہ ایک بات سمجھنا چاہتا ہے یہ ایک بات سمجھنا چاہتا ہے آپ نے اعلان کیا ہے کہ کوفے کی سالی عبادی مردن ہو گئی جو آج میں ہی بھی میرے ہاتھ پہ توبہ کرتا مردن کی سلام کیا ہوتی ہے مردن کی سلام کیا ہوتی ہے مردن کی سلام کیا ہوتی ہے bai مرتب کہتے ہیں کہ اپنا دین چھوڑکا دوسرہ نہیں ہے مرتب اس سے کہتے ہیں کہ دین بنر دے یہ تو جس دین پر پیدا ہوئے تھے اسی پر ہے دین بھگرہ کری نہیں ہے بھگرہ کیا ہے اپنے یہاں پہتے ہیں کوفیہ کی آبادی جس دین پر یہ پیدا ہوئے تھے جس پر ان کا بچپن گھدرا جس پر ان کی جوانی ہو جائیں جس دین میں پیدا ہوئے تھے اسی دین پر ہے تو انہیں اپنے دین میں کوئی کرتے ہیں یہ مرتب کہتے ہیں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے بندہ مرتب کیسے ہوگا ہے نہیں اس لئے اہود آدم کی مرتب کیسے ہوگئے ہیں انہوں نے کہا ہے زبارہ بات کرو یہ وہاں پر زبارہ مختلفات ہو رہا ہے وہی مرتب اس سے کہتے ہیں جو اپنے دین کا تبدی نہیں پیدا کریں جس دین پر 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 جنہاں آمار پر جو بھی پر ہیں تو مرتب کیسے ہوگئے ہیں بات کو بھوکری مائیم سید تلوار بھکاری کاختہ رہاں سے غلطے ہوگئے ہیں ہم سے کاختہ رہاں سے غلطہ ہوگئے ہیں ساتھ سے دیکھا بات چھوڑو گئے ہیں لڑوات میں مفعبا کیا ہے یہاں پینار پھ اپنے دین پر آفغر انہوں نے پھر واپس ہوگے ہیں اب وہ بھوکری مائے بلوک کی رحمت اللہ قالوا زبانے بڑے گھلوقت سے لکھ پٹ andف گلگ ہے ایک جملہ ہے اہلال خوفت کلہم وعالی بھی حنیفان خوفے کی ساری آبادی ابو حنیفان کی آزاد کردہ غلام ہے جس یہ آبادی جانے بچی ہے کس کی وجہ سے ابو حنیفان خوفے کی خانیفان یہ بسنے کے ترزیبی پر کملاہ مگولا کیا اہلال خوفت کلہم وعالی بھی حنیفان موفے کی ساری عبادی ابو حلیفہ کی آزاد دردہ غلام ہے امام صاحب کی وجہ سے ان کی فراسط اور ان کی حسنے کی وجہ سے ان کی جان تو میں نے اس کا دعاوں کو دیکھ ایک دینی بیان ہے جب شاہ وہ صحابہ کے لوگ میں پیش آیا صحابہ کو پیش آیا حضراتِ صحابہ اقراب رضواللہ 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 ایک متبادل مذہبی بیانیاں اور جیاتا اس کا سکتر کے باس میں میں یہ اس کرنا چاہا رہا ہوں یہ متبادل دینی بیانیاں یا دین میں رضواللہ یا تغمیق یا دین میں کوئی نیا اضافہ یہ شروع سے بار چلی آ رہی ہے مرکے جو آج اقریبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بھی ایک اسی قسم کی بات کی نسان رہی کرتی ہے جناب اقریب صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں بھی پیش کچھ ہوئی تھی یہ مکی دور میں بھی پیش کچھ ہوئی تھی پڑھنے پاپ اس کا ذکر کرتا ہے سیرت کی کتابوں میں تقریب ملک سر کتابوں میں سکور ہے کہ جناب اقریب کی شمت میں انہوں نے غرمہ نہیں پڑھا اسلام نہیں قبول کیا لیکن چچا ہونے کہاں تک چچا کے حضور کی پشپرائی کہاں پڑھا ہے سر پرزگوئی تھی جب تک مارکوئی پشپرائی بھی تھی مکی کے سر سرزاروں کا جرگہ جناب اقریب کے پاس آیا کہ بطیدے سے بات کرو بولاریہ مکارمہ جناب اقریب کی موجودگی میں مکی کے سر سرزاروں کے جرگے کا جناب اقریب کی مضاقرہ ہوا مکارمہ اللہ علاقہ اللہ علاقہ ایک پیشکرشیر جنشتی ہے کہ جناب جناب آپ اللہ کی بات کریں تمہیں کوئی اطراز نہیں ہے اللہ کی صفات بات جسی باتی بیات کریں اللہ کی بات کریں ہمارے ہمارے خودوں کی نفی نفی یہ کہیں اللہ سب کچھ کرتا ہے یہ مطلب کچھ نہیں کرتا منات کچھ نہیں کرتا موسکت بات کریں منفی نہیں کریں پازیٹیف بات کریں نگٹیو نہیں کریں مالی آپ کو جب نہیں ہے گوسی پیش کریں آپ کو ہم حل میں نواز سے روکے پڑھا کریں ہم آپ کے ساتھ صحیح ہوگئے ہم حل میں نواز پڑھیں ہم آپ کے ساتھ صحیح ہوگئے نواز پڑھا کریں یہ آپ کے ساتھ کبھی کبھی آپ کی سشیح لے رہے کرتے ہیں کبھی صاحب کے دربار میں اللہ کے دربار سور اپنے لکھول دیں سور احترام کریں موسیقے پڑھا کریں مطحاب جائرہ موسیقے پڑھا کریں موسیقے پیش کرتے ہیں موسیقے پیش کرتے ہیں کبھی کبھی موسیقے پڑھا کریں موسیقے پڑھا کریں سور احترام کریں موسیقے پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكُمْ دِينُ وَكُمْ غَلْيَدِينَ آپ ان سے کہہ دیں گے یہ اگر اللہ کی عبادت کن سے نہیں ہوگی تمہارے بھلوں کے سامنے میں سر نہیں ہکم تمہارا عقیدہ تمہارا میرا عقیدہ آج کی زبان اس کا قدمہ کہہ گے تو عقیدے پر بار کر رہے ہیں عیمان پر کوئی سامنے پر عقیدے پر کوئی سامنے پر عقیدے پر کوئی سامنے پر عقیدے پر کوئی سامنے پر یہ آپ ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھیں آپ سنیں گے یہاں کوئی رضو بدل تھوڑا پوستر رضو بدل کریں اذا فکرہ آلی حمایاتنا بچینا قال الرزیل اللہ یردر لبانا یہ تھی بے قرآن غیری حضا وبدل ہو قرآن پاتھ سپیش کشکا ذکر کر رہا قرآن پاتھ سپاقی نواری کیسے کی ہے کسی رامی پر کوئی جرانی ہے اذا فکرہ آلی حمایاتنا بچینا جب ان پر ہماری قرآن پر کرتے کنائے جانی ہے قرآن پر آلی حمایاتنا وہ لوگ جو ہماری قرآن پر جو ہماری قرآن پر جو ہماری حمایاتنا بلی جو آخر کر نہیں مانتے کیا کہتے ہیں دو جملے ایتے بی قرآن غیری حضا یہ قرآن نہیں اس کے علاوہ یہ اور قرآن نہیں یا کم اکم کیا کریں اعفت دل ہو یا اس کے دن باطن پر ہمیں ازارہ برد کو بدل کرتے میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کی دنیا کم کارلاک ہے آج کی دنیا کے جنلے کیا ہے آج کی علمی شکلر لبیاں آج کی انجیل آج کی شکلر حلقیں آج بھلکت تک آتا کیا ہے احقا میں قرآنی پر ندرے ثانی کر رد و قدر کا اللہ پاک نے کیا جواب دلوایا اللہ پاک اللہ پاک نے جواب دلوایا جواب دلوایا کون رکھتے ہیں لاکہ کسی کو قیامت نہ کس جواب کے بارے پر طرح دکھنا ہو یہ بات ہے کہ اللہ رکھتے ہیں قرآنی کی یہ جواب دے کہ قرآنی پاک پر اور دے ہیں یہ برد و قدر کر دے جو حقام ہمیں سمجھ نہیں آرے یا قبول نہیں ہورے انہیں برد و قدر کر دے اس کا جواب اللہ رکھتے ہیں کہہ لائیں قُر پہلی بار مَا يَقُونُ لِيَ لُوگَدِّلَهُ مِتِلْقَائِ نَقْسِی یہ بہزمبر کہتے ہیں یہ مجھے سیرے سے کوئی اٹھار رہنے کی قرآنی پاک پاکتے ہیں اس نے بہتر کے بارے پاکتے ہیں سر موید کے بارے پاکتے ہیں سر موید بار آج یہ بات آگی ہے آج یہ جواب 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 یہ بات یوں پر یہ بات یوں پر یہ بات یوں نہیں بائی ان لکتا بھی بڑے حسن کے ساتھ جواب قرآن جو کہتا ہے وہی ہے اس کے علاوہ ہم کوئی بات سننے پر تیار نہیں ہے جنابی ربی کریم جو فرما دیا وہی ہے اس کے سوا کوئی بات سننے پر تیار نہیں نہ یہ دے قرآن میں غیر حادہ نہ بدل ہو اِن اتبعِ اللہ مائیو حائلی یہ پیغام کس سے کہلوایا جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں صرف صحیح کو یادتا ہو اور کسی بات پر تیار اتتیسا جملہ اسے بھی زیادہ خطر اگر دلتا ہے اِنی اقاقو انعصیت ربی یادا بیو منادی یہ جملہ اللہ پر کسے کہہ رہے ہیں جنابی ربی اگر یہ گڑھ بڑھ یہ گلتی مجھ سے ہو گئی تو میں قیامت کے دن کیا اگر مکڑا چاہتا ہوں کون اگر مکڑا اگر مکڑا کوئی متبادل نہیں دین وہی ہے جو قرآن نے پیش کیا دین وہی ہے جو نبی کریسہ نے پیش کیا دین وہی ہے جو صحابہ اکرام جس میں اپنی شکل پیش کی دین وہی ہے جو چودہ سو ساتھ سے امت کے اجمائی تعامل کے ساتھ سلا رہا ہے کوئی متبادل عقیدہ نہیں کوئی متبادل مضاب نہیں کوئی متبادل قانون نہیں وضاب ہوتی جاری ہے ہوتی رہے گی میں لفت جو تبادل کے بعد آج بھی ہمیں اپنی عقیدہ پر اپنے ایمان پر اپنے ایمان کی بنیادوں پر شکران قاس سنت یسول تعامل صحابہ اجمائی امت اپنی اس بنیادوں پر قائم رہنا چاہیے اور قائم رہنے کا اعلان کرنا چاہیے اور کہہ دیسے کہ بھئی انتبیو اللہ باری و حیرین اللہ تعالیٰ خواست و سنتیخ خواست قطع کرویے صرفی قطع کرویے و سنتیخ خواست و سنتیخ خواست و سنتیخ خواست و سنتیخ خواست جب لاتے ہیں نوازر امیر شریعیت باطل حریعیت حضرت العلمہ مولانا سید محمد کفیر شاہ سخاری صاحب زامت قاتم العالیہ مرکزی رہنما احرار اسلام فاکستان تشریف لاتے ہیں نوازر امیر شریعیت باطل حریعیت حضرت العلمہ مولانا سید محمد کخیر شاہ سخاری سپاستان مولانا کنی راؤ سرانے یہ کھو بن کرنی ہے کسیدہ کھری بهانیür studied بivamente ب gobierno کسیدہ آنم چھو مولینہ رہی نہیں بعد کھر گل چھ بدا بدا موسیقی 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 کہ اس عزیمشتان اجتماع میں ناظری کی ثابت حاصل ہوئی ہے حضرت مفتی صحابت ناظروں نے حکم فرمایا اور ان کے حکم کی تعمیر میں حاضر ہو گیا یہ مدرسہ یہ شہر یہاں کا دینی ماحول بہت ساری نسبتوں کا حمین ہے جہاں حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ ان کا پورا خانوادہ حضرت دین پوری کا خانوادہ جس علاقے میں ایسے عظیم لوگ موجود تھے اور ان کی اولاد موجود تھے الحمدللہ یہ انہی کی محنت انہی کی تجورت انہی کے خلوص اس کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یہ دینی ماحول پوری آم و تاب کے ساتھ باقی ہے جس کو زبان نہیں ہے انشاءاللہ یہ باقی رہے گا یہاں کے دینی سٹیج پر ہمارے بزرگ حضرت امیر شریعت سیدہ تعالی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کے جانشین حضرت مولانا سیدہ مواری عبودر بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا تعالی محسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا تعالی مومن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں کے جلسوں کی رونت ہوا کرتے تھے اور انہوں نے جس جورت کے ساتھ اپنے عقیدے کو اپنی تاریخ کو اپنے مسرک کو اپنے موقع پر مقصد کو یہاں بیان کیا اس کے سامین یہاں موجود ہیں خصوصا اس اجتماع میں حضرت مولانا تعالی مومن شاہ صاحب درامت برکات ہوں ان کے خطابات سے آپ حضرت مستقید ہوتے رہے صاحب اتراج ہیں بہت زیادہ اللہ اس کو صحت اطفاء فرمائے دعا فرمائے کہ میں صرف خاضری کے لیے یہاں پہنچا ہوں کتاب کتاب میری سامین سے بار ہے حضرت شاہ صاحب ردیس مولانا زہرک الراجدی مدازل بہت خطورت کتاب فرمائے اور جو میں کہنا چاہتا تھا الحمدللہ وہ فرمائے اور میں بھی صحیح حاصل کرتا رہتا ہوں ان بزرگوں سے ان کی باتیں خونتا رہتا ہوں اور اس کو آگے سلاتے رہتے ہیں یہی کا سلسل ہے توارف ہے اور اپنے بزرگوں سے ہمیں یہی کچھ ملا لگ کہ جو حصول کرو اس کے آگے پہنچا دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا بلہو آنی بلہو آئے تمہیں اس سے ایک آیت بھی سنی ہے تو اس کو آگے پہنچا دو تو وہ ایسا پہنچا کہ آج عبداللہ بن مسعود کے اندر بھی اور پاکستان بر کے تمام مدارس میں دنیا کے تمام مدارس اسلامیوں میں وہ پیغام وہ آیات وہ احادیث وہ مسائل وہ بیانیاں پوری قوت کے ساتھ بلکل اسی طرح موجود ہے جس طرح 1438 سال پہلے موجود تھا جو ناظر ہوا وہ آج بھی موجود ہے اور اس کی تشریح و تفسیر میں جو کچھ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی پوری حفاظت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود تھے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو فتنے ہمارے مقابل کھڑے ہیں ان فتنوں کی سادشوں کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ دین کے مقابلے میں کون سی قوتیں کھڑی ہیں اور جو لوگ کھڑے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں وہ کس انداز میں بات کر رہے ہیں اور ان کی سادش ان کی چالیں ان کی منصوبہ مدی وہ کیا ہے اس کا اجراء بھی انتہائی ضروری ہے ہم لوگ جو دشتہ ستر برس سے جذباتی محول میں چلے آرہے ہیں انتہائی خورتناک جذباتی محول میں جذبات کا انکار نہیں کرتا اس کی ضرورت ہے کبھی بھی اس کی ضرورت کا انکار بھی کیا جاتا ہے جذبات کے بغیر تحریک فروان نہیں چڑھتی جذبات کے بغیر جماعت منظم نہیں ہوتی جذبات کے بغیر مقاصد حاصل نہیں ہوتے لیکن جذبات کے اظہار کا جو قرینہ جو سریقہ جو طریقہ نبی اطرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا اور صحابہ اکرام نظمان اللہ علیہ و جمعین نے آپ سے وصول کرتے ہیں امت کو عطا فرمایا اور ہمارے شیوخ ہمارے علماء ہمارے قائلین جنہوں نے دو سو برس یہ ہمارے سامنے ہیں جو تین سو برس کی تاریخ اس نے جس انداز سے کام کیا اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے دشمن کو مکمل طور پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اس کا علاق تجمیز کیا جانا چاہتی ہے اس میں بغیر سوچے سمجھے اور بے بھیانی میں اپنی جتو جون کو آگے بڑھانے میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا میں نے جو آیت کریم آپ کے سامنے دلابت کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ طریقہ کا فرمایا اور میں آپ کا سمجھ کر سکتے کہ جو مقابلہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے جن لوگوں کا کتنے طاقتور لوگ تھے کتنے منظم لوگ تھے اس سوسائیٹی کے انتہار طاقتور لوگ تھے ہاں یہ کہا جاتا ہے ہمارے پار لو اتنا عدالی میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ برکل وہ جاہل تھے وہ جڑھ تھے گمار تھے ان کو قدر کی شریفہ حسی بات نہیں ہے جس قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محوظ کیا لیا وہ بڑے زبردست لوگ تھے بڑی صفات والے لوگ تھے امی تو تھے لیکن جاہل نہیں تھے اللہ کے منظر آج بھی آپ جاہلیت کی رشائی ہے عدب جاہلیت آپ پڑھتے ہیں اس کے مقابلے کا شیئر آج بھی کوئی نہیں کہہ سکتا آپ پڑھنا ہیں عمد آلیت جس کو عدب جاہلیت کہا جا رہا ہے اس کے مقابلے کا کوئی شیئر آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا آج بھی ہمارے پاس موئی یہ کھاتا ہے جو لوگ میلوں میں اس سماعت میں کھڑے ہو کے پانچ سو اشعار فر ودی کھڑے ہو کر پڑھ جاتے تھے نیرہ ہاتھ سے آر پار ہو جاتا تھا خون نکلنے لگ جاتا تھا لیکن ان کے شیئر نہیں مکتے تھے ان کو آپ جائز سمجھیں ایسا ہرگز نہیں بہت طاقتور لوگ تھے بہت طاقتور لوگ تھے لیکن جو دعوت اور جو پیران لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لائے وہ سب سے زیادہ طاقتور اس سے زیادہ طاقتور کئی چیز نہیں وہ ایک عبدی سجائی تھی ایک عبدی حقیقت تھی اس کے انکار ممکن نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفاہ پہ جب دعوت نہیں ہے تو کیا فرمایا اس دعوت کو سننے کے لیے مکہ کے تمام لوگ وہاں پہنچے جو نہیں پہنچتے تھے انہوں نے اپنے نمائندوں کو وہاں بھیجا زہید تھے معذور تھے نہیں آسکے اپنے نمائندوں کو بھیجا اور نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی پر کھڑے تھے اور آپ نے یہ ہی کرمایا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا فعلہ مان لوگی تو یہ ان کی دانش تھی ان کی عقل تھی اور ان کی بالک نظر ہی تھی کہ انہوں نے اس کے انکار نہیں کیا اگر وہ جائر ہوتے انکار کر دیتے ہیں کہا کہ ہم تصنیم کر لیں گے کہ آپ سچ فرماتے ہیں آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور اس کی جو ایک عقلی وجہ ہے مشاہداتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی پر کھڑے ہیں اور یہ کوہ رسالہ سمجھیں اس کو حضور کے سامنے شاہد بھی ہیں اور جو غائب ہے تو وہ رسالت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اس جو بھی دیکھ رہے ہیں جو غائب میں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جو سامنے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور جو موجود ہیں وہ دامن میں کھڑے ہیں چوٹی پر نہیں ہیں ان کی عقل نہیں اتباق کو تصنیم کیا کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں آپ جہاں کھڑے ہیں آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تصنیم کر لیا اللہ کے سامنے کوئی الہ نہیں کوئی عبادت کے لائم نہیں کیا آپ ہو جاؤ تو لوگوں نے غور کیا تو تو پیشار کی اس جلدے کوئی شدر نہیں تھی کوئی غصہ نہیں تھا کوئی زہر و غضم نہیں تھا ایک نشار دیکھر اب دیکھیں ہیں کہ میں محتبو کر رہا ہوں لیکن یہ سامنے قنات پر جو کچھ لکھا ہوا ہے بینا پر گئے میں ان کو دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہا ہے آپ کا رکھ میں نہیں طرف ہے تو میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کی عقب میں جو کچھ ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں تو نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فائدہ رات اور لفات کے سب کچھ ان کو دکھا دیا سب کچھ دکھا دیا تو غیب پر ہی ایمان لانا تھا غیب کی طاقت کو ہی قبول کروانا تھا آپ نے دعوت دی اور اس دعوت پر غور و فکر ہوا سوچا کہ بات تو معدول ہے لیکن مخاطبت تو گھر سے ہوئی ابو لاحب نے کی ابو تعالیٰ نے دعوت قبول نہیں کی لیکن خاندانی جو ان کی ذمہ داری تھی اس تو پورا کیا ہو اسلام کی دعوت قبول نہیں ابو لاحب نے انتار کیا اور جس نے حضور کی ولادت پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کھانا کا سین کیا اس نے خوشی منائی تھی اس نے اس دعوت کا انتار کیا لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آیا تو اس نے کہا کہ اگر میں مان لوں آپ کی بات لوں تو میرا یہ منصب بہار رہے کا مجیدہ جو میرا سٹیٹس ہے میں اس وقت اپنی قوم کا سرکار ہوں لیڈر ہوں فیصل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نے جملہ اصحاب فرمایا وہ یہ تھا کہ کہ میں بلاد کی طرح رہنا ہوں گا تو جو منصب اور جو جو عزمت جو عزت سیدنا بلعال رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل ہوئی اس پر کائنات کی سالی سردانی قربان کی جا سکتا ہے جو غلامی رسول میں جو مقام ان کو حاصل ہوا لیکن کیونکہ وہ عقل پر اچھا وہ صرف مشاہدے پر یقین لگتا تھا بہت پر اس کا یقین نہیں تھا اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ مقام بلالی کیا نہیں سمجھ آئی ہوئی لیکن میں بات کو مکمل کرتا ہوں وقت تھوڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے لوگوں نے مخالفت کی جو بڑے لوگ تھے ان کی اولادیں جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور رضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے نتیجے میں قبول کیا اس کے اندر جو خسن تھا اللہ کے راستے کے طرح بلایا تو بلانے کے اندر غصہ نہیں ہوتا غضب نہیں ہوتا اس کے اندر محفت ہوتی ہے کہ بھئے بات کنو یہ دیکھو یہ ایک راستہ ہے برحکمہ اس کے اندر غلانے کے اندر ایک جانش ہے ایک تدبر ہے ایک تدبیر ہے ایک حسن ہے اس کے اندر والمعذت الحسنہ یہ معذت بھی جو ہے اس کے اندر بھی ایک حسن ہے کہ بات بھی ایسا کیا جائے جو خبو ایسی کیا جائے انداز ایسا اقیار کیا جائے تو اس کے اندر ایک دل کشیب ہو لوگ پھنچتے چلے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو بھی سنتا تھا تینستہ چلاتا تھا تینستہ چلاتا تھا برکہ دارِ اقم میں مہ کا مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصیب فرما ہو جاتے اور حضرت اقم نے یہ پہلا وہ مطام ہے کہ اس کو اللہ کے دین کے لئے وقف کیا اور اس کی تحریر لکھی دارِ اقم کہ میں اللہ کے دین کے لئے وقف کرتا ہوں اللہ کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو پیس کرتا ہوں میرے بردے کے بعد کوئی وارث نہیں ہے اس جدال میں میرا تو اب حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوتے تھے حضرت عمر بھی وہیں آئے مسلمان ہوئے حضرت عثمان بھی وہیں آئے کیونکہ یہ صحابہ جب باہر نکلتے تھے تو اپنے دوستوں سے کہتے تھے کہ ذرا چل کے ایک دفعہ ہمارے معمود کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیکھ لو ان کی بات سنتو لو وہ فیض نے تو کسی اور رہن میں یہ شہر کہا تھا مردہ نہیں کس چیام میں کہا تھا لیکن یہاں صحابہ کہتا ہے کہ وہ تو وہ ہیں وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے کی علفت مشید تمہیں کی نظر پر محبوب نظر کو دیکھو تو صحابہ یوں دوستوں کے دامت دیتے تھے کہ تمہیں دیکھو تو صحیح آتی تو جو آتا تھا وہ بھائر ہو جاتا تھا آپ کی رحمت کا آپ کی شخصت کا آپ کی مہرمانی کا اسیر ہو جاتا تھا اور وہ دعوت ہوتا تھا تو اس کے دل نظر جاتی تھی اور وہ ایمان لے کر اس دورت کو لے کر واپس لاؤتا تھا دارے ارخم بھر گیا تھا پھر ہجرت ہوئی پھر مدینہ تحیبہ پہنچ گیا تو دعوت کو آمی کرتی رہیتا غزمات ہوئے اور یہ جو جہاد ہوا فساد کو ختم کرنے کے لئے جہاد ہوا جہاد ایک صعی ہے ایک کوشش ہے ایک محنت ہے ایک قربانی ہے ایک عصار ہے جو ہی آپ کہہ لیں جہاد فی نفسی ہی کو بری سوئی چاہیی جہاد تو فرض ہے فرض ہے تو فساد کو شورش کو بغاوت کو ختم کرنے کے لئے تمام فاسد مادوں کو ان کو سام کرنے کے لئے جہاد ہوا اور امن قائم کرنے کے لئے سلامتی کا محور پیدا کرنے کے لئے لوگوں میں محبتیں قائم کرنے کے لئے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لئے اللہ کی مخلوق کو ایک اللہ کی ایک اللہ کی غلامی اور اس کی عبادت میں لازر کھڑا کرنے کے لئے یہ ساری جب سے جوہر سارے غضوات سب کچھ ہوا مقا فتہ ہوا حضور تسلیم لے آئے اللہ اکبر تو جن لوگوں کے قتل کا حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ان میں سے کوئی آجت اس کو مات پڑی پہلے تو آپ کے ججہ حضرت حارث ان کے بیٹے آئے ابو سبیان ممیرہ بن حارث ممیرہ نام ہے حارث کے بیٹے ہیں ابو سبیان سونیت ہے تاریخ کے کمال یہ ہے کہ ابو سبیان حرم جو تھے اس کے سارے جرائم جو ہیں اس کے جرائم سارے اس کے کھاتے میں ڈال دیئے ابو سبیان ممیرہ بن حارث کے جرائم ابو سبیان جو حضرت معاویہ کے والد ہے ان کے قدر میں لادئی تاریخ کے کمالات ہیں کرشنے ہیں تو چچا کا بیٹا اس نے قدر کا حکم تھا قدر کا حکم تھا قضور کے خلاف چھے رکھتا تھا مضمت میں قضور تو بڑی تقریف ہوئی بہت عذیت فرمایا کون ہے اس کا جواب لکھے تو حضرت حرسان کرے ہو یا خودت دعا فرما لے میں اس کا جواب دوں گا آپ کی دعا فرمایا میرے میری جد میں ہے میرے گھر میں ہے ایسا جب بیٹا ہے کس کو برا کہے گا یہاں صلی اللہ کسی کو برا نہیں کہوں گا آپ کو ایسے نکال لوں گا اس میں سے جیسے جون میں سے مقت کو نکال لیتے ہیں ایسے نکال لوں گا وہ آیا اس نے سلام کیا انہوں صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ساتھ تھا ادھر آ گیا ادھر سے رکھ تیرا ادھر آئے تو پھر حضور نے لف ادھر پھیر لیا یہ لوگ نزاز شناس تھے میں نے ارس کیا نا کہ یہ کوئی اجڑ اور جوہار قسم کے لوگ نہیں تھے بڑے باشعور لوگ تھے دانشور تھے میں نے لگا مصادق تو اس نے اپنے بیٹے کو دیا لیکن بات حضور کو سنای صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچے چلو چلتے ہیں میں تو رحمت للعالمین سمجھ کر آیا یہ تو معاف نہیں کرتا حضور کی رحمت تجھو کرتا تجھو نظم آجا تجھو بھی معاف کیا تجھو بھی معاف کیا میں تجھو معاف کیا اسلام قبول کر لیا ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ اس کی بیری اس کو لے کے آئی کہہ لے وہ مسلمان ہوں پھر وہ لے کے آئی کہ ممادہ لے آئی ہوں ایک ایسی حصی سے کہ جمادہ فورا کرتے ہیں امان لے آئی ہوں اسلام قنون کیا اور پھر وہ بھی غضوات میں شریف ہوئے لیکن ابو جہل کے بیٹوں کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا ابو جہل کے بیٹے کو دیکھیں میں معلوم ہیں ابو جہل کے دو بیٹوں کی مسلمان ہوں مکہ خطا ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور اسلام نے ان کو فرمایا سچا ہے کہ جاؤ اپنے بدیدوں کا پتہ کرو کہاں ہیں وہ ابو جہل کے بیٹے ہیں کہ آسول اللہ آپ پتہ کرتے ہیں معلوم ہوا ہے کہ وہ مینہ کی طرف چلے گئے تو میں لیا ہوں وہ لینے گئے قطبہ قطعبہ معطب تین تھے مہاری اللہ آپ نے جانوروں میں سے درندوں میں سے کس پر مسلط کردے ہیں مہاری اللہ مہاری اللہ مہاری اللہ مہاری اللہ مہاری اللہ مہاری اللہ کیا کچھ نہیں ہوا وہ منظر جو ہے کوئی پتھر دیلی ہے جو اس کو ایسی پانچر لکھا جائے آگے نہیں پڑا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھڑ لیا وہاں کے جو لبرلز تھے جو شیدولر فاشیس تھے جو انتہا پسند تھے ریاضIA؛ سریل اللہ علیہ وسلم کے انہی شکریہ اور مار کی حضور لی ہے قدل جیبا مارا کے حضور گیر Kuba قبول اکر دیلی ہے حضور اکر دیلی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھおおی اکر دیلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے لیا جنال رضا ہے ہم خضور کا صدد ہے اور peg لای ہے ہم صحابہ کا صدقہ ہی تو کھا رہے ہیں ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہیں ہمیں تو دین کے لیے کوئی تقریب پہنچی نہیں ہم تو کھا رہے ہیں مار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی صحابہ نے کھائی مار قربانیوں نے دیں کھل ہم کھا رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کیا اختیار ملا جبریل آگئے یہ پارک کے فرشتہ کر رہا حکم فرمائے پیس کر رکھ دیں کو اللہ ان کو ہدایے دیں شاید ان کے اولادوں کو کوئی مانگ رہے ہیں تو دوستو آج یہ جو مدارس ہیں آج علماء موجود ہیں یہ قلون نبیہ کے برسہاں ہیں اور جو طلباء ہیں یہ صحابہ اکرام کے نفس قدم پر تلکے ہوئی یہ دین کو پڑھ رہے ہیں یہ صحابہ کی یادگار ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں صحابہ میں بھی جو صحابہ کو حضور قسیم فرما لیتے تھے کہ اس کو کھانا تم کھلا کھلاو اس کو تم کھلاو اس کو تم کھلاو جو بچ جاتا فرما لیتے تھے تم میرے ساتھ آجاؤ تم میرے مہمان ہیں حضور ان کی صحابہ کھلا سے تو آپ کو مہمانان ہیں مستقبل جو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے خطرات ہیں خطرات ہیں پریشانیاں ہیں رکاوٹیں ہیں لیکن کیا خطرات پریشانیوں رکاوٹوں مصیبتوں اور مشکلات کا خوام اپنے اوپر تعلی کرتے ہم اپنے کام کو چھوڑ دیں ایسا نہیں ہوگا اس کے اندر خبر کی ضرورت ہے حلم کی ضرورت ہے تدبر کی ضرورت ہے حکمت کی ضرورت ہے دفتگو کے اندر مصن پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام سخت نہیں ہوگا آپ کے اس خطرے کے اندر دعا علوم جومت میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوخی رحمت اللہ علیہ نے جس کام کی بنیاد رکھی اور پھر شیاب الہند کو تیار کر کے میدان میں لاکھت کرتے شیاب الہند کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوگا درز لاکھ بیانی وزید میاں صاحب کہنے بیانی وزید تو یہ اس چند ہمیں بڑے غور افنگر کے ساتھ ایک محنت کرنے کی ضرورت ہے یہ تو جہود کرنے کی ضرورت ہے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا وہ حضرت امیر شریعہ سید کاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لئے جانے لگے عمر السر میں یہاں سے جو گاؤں میں ناغلی ہیں سکرات میں تو خاندان کے ایک بڑے بھدر تھے حضرت مولانا سید محمد یوسف شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے بابا جیس پڑھنے کے لئے جا رہا ہے وہ دین پڑھنے کے لئے کوئی نصیحت فرما دے تو حضرت یوسف شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو نصیحت فرمای وہ یہ تھی سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام سلام یا بنای عقیم الصلاة مأمر بالمعروف وانهع للمنکن انکر واصبر على ما اسحابك ان ذالک من عزم القبور صدق اللہ علیہ تو حضرت فرماتے ہیں میرے شریعت کہ یہ آیت بڑھ کر خنائی بابا جی نے تو اس کے بعد کسی نصیحت کی کوئی منجائش نہیں کیا میرے بیٹے نماز کو قائم بڑھنا نیکی کا حکم کرنا برائی سے روپنا مصیبت آجائے کو صبر کرنا اور یہ بڑی حبت والے کام ہیں تو ہم نے دیکھا کہ شادی کس ساری زندگی کس آیت کے بھی بھی دونتی ہیں ایک شادی کیا؟ شادی جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے علماء حق کے جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس سارے قبیلے اور خاندان یہی جیسے گئے تھے محمد قاسم نہ لوگ بھی تھے شاہ ولی اللہ سے شروع ہو جائے شاہ ولی اللہ سے لے کر رقابلہ شاہ تک اور پھر آگے آجائے پھر عزت لین پھولی عزت درخواستی ہیں یہ سب لوگ کسی رمائے کے امینی تھے اسی نوایت کے امینی تھے تو مجھل میں مصیبت میں صبر ہے آپ صبر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مدد آئے گی انشاءاللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتهزل عليهم الملائکہ اللہ تتنزل عليهم الملائکہ ان لا تخافوا ولا تحزنوا سبحان اللہ ان لا تخافوا ولا تحزنوا احزنوا و ابرشیہو بالجننت اللہتی کنتم توعیون سبحان اللہ یہ پہ استقامت کی بات ہے جب کہہ جائے کہ ہمارا رب اللہ ہے جب اس پر قائم ہو جاؤ تو خرشتے ناظر ہوں گے بلکل ہوں گے اللہ نے بدل میں ناظر کی ہے صحابہ کہتے کہ جو زخم ہم نے لگایا اس کی کیفیت اور تھی اور کچھ زخم ایسے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آیا لیکن یہ ہم نے کمی لگایا جیسے جرہ ہوا ہوتا ہے جیسے ہم ایسے تھے تو پھر وہ خواب نہیں ہوتا اللہ تخاف ہو لی وہ غم بھی نہیں ہوتا اللہ ان کیفیتوں سے نکال لیتے ہیں وابشنوا بالجننت اللہتی کنتم توعیون جنت جنت کی بشارت ہے خوشقبری ہے جو ایسے چاہو وہاں رہو اور اپتہ ہٹ نہیں ہوگی آج نئی روشنی ہے نئی نسل ہے ترقی پسندی ہے مگن یہ کیا کچھ ہے تو ایک محول کو یہ اکسانیت کو دیکھ کر اپتہ آ جاتے ہیں کہ ان مولوی صاحب کو کارڈا بدلو تو یہ کرو تو گو کرو کیا ایک ہی گزم کی باتیں سنا رہے ہیں برس برس ہو گئے بچوں سے سنتے آ رہے ہیں ایک ہی باتیں سنا رہے ہیں یہ کوئی محول ہے کہ طبیعت اکتہ جاتے ہیں گوڑ ہوگئے اس کو دیکھ دیکھ سے کوئی بدل منظر لیکن جنت ایسی ہوگی اللہ تعلماتے ہیں کہ وہاں اکتہ ہٹ نہیں ہوگی وہاں دیکھتے ہیں کہ رہ جائے گا دن رہ جائے گا کہ یہ انعامات یہ اکرام اللہ نے مالے پورے کر دی پورے کر دی اللہ تعالی اس دن رسوانی کرے گا نہ انہیں نبیوں کو نہ انہیں نبی کے صحابہ کو جتنے بھی وہ ایمان والے چاہدیں ان کو جنہوں نے ان کے راستے پر زندگی گزاری جائے گا ان کو بھی رسوانی کرے گا بلدی کاری جائے گا بلدی کاری بے لیوما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم لا يخذ اللہ ہم نبی والذین آمنوا معا نورهم جسعى بين ایدیهم وبایمارهم يقولون ربنا اكمن لنا نورنا مغفر لنا اكمن لنا نورنا مغفر لنا انك على كل شيء قدير اللہ رسوانی کرے گا اپنے نبی کو بھی رسوانی کرے گا رسوان تو وہ ہوگا جس کا نعمہ اعمال کھولے گا نعمہ اعمالی نہیں وہاں تو ان کی وجہ سے امت کی بصیت ہونی ہے والذین آمنوا معا اور جو ایمان لائے اور ان کی معیت اختیار کی معاہوں میں تمام صحابہ آگئے ایک بھی بہت نہیں رہا اللہ عواشی بن حر بھی اس میں آگیا اس میں مروان بن حکم بھی آگیا جس کو تاریخ سے چھوکے لگاتی ہے حدیث کی روایت لے لیتی ہے اس کو انجر ماتی ہے مروان بن حکم بھی اس میں ہوگا اس میں مغیرہ بن شعبہ بھی ہوگا اس میں معاویہ بن نبی سبیان بھی ہوگا سائے ہی ہوں گے نہیں جل کے ایمان کی گواہی حضور نے دیا اللہ نے اوپر موت لگا دی یہ جو تاریخ کے کمالات ہیں کہ امت کے صحابہ سے تاریخ ہے نہیں اے عوضی حسینیہ اے ایمی حید اے ایمی حید بڑے عظیم آگوی تھے حضرت معاویہ بڑے مدبر تھے بڑے فہم و خلافت مالک تھے بڑے حضرت شاہ سب رام تھے قاتب و بھئی تھے لیکن بیت المال سے اسٹاپ کر جائے تھے یعنی یہ ساری تاریخیں کر کے ایک جملہ یعنی یہ تھوکنا ضرور تھا یہ کیا ضرور کر لی بڑا جیس جملہ ہے ہے کہ وہ مولانا مینہ صلی اللہ علیہ کا تو انہوں نے کہا کہ مطالعہ تاریخ کا یہ بھی کون سا انداز ہے کہ انسان کی نظر غیلازت پسند مکھی کی طرح انہیں گتے چیٹوں پر پڑے جو کسی مفتری نے ہمارے پاکیزہ فقائل السلام صحابہ اکرام کے دامن پر اڑایا بہت بھائی یہ مدارس یہ جلسن نموپت کی یہ بہارے ہیں یہ اسی کی شاہے ہیں یہ اسی کی کونپنے ہیں اسی کے پھول ہیں یہ صفحہ کی ساری رونک ہے اس رونک کو زباد نہیں ہو سکتا میں اور آپ یہ کام چھوڑ جائے نہ تو اللہ کا اور پیدا کر لیں کبھی عبید اللہ صندی رہے اللہ مہتر ہے آئے سے کبھی سو جائے آپ نے آپ نے اس گھتے میں دھو کبھی ان کی افتار کو بھی پڑھ لیں آپ پڑھنے شروع کریں میں آپ کو قسم میں کہتا ہوں آپ کو کوئی آدمی آرام سے بھی بات کر دے گا آپ کر جائے گی اس کو تن بدل میں آپ کر جائے گی اس کو امام نخلاف سے ایک کتاب پڑھ لکھو ایک کتاب کو پڑھ لکھو نہ وہ خود آرام سے بیٹھے انہوں نے جو قرآن کو پڑھا قرآن میں دوب کر پڑھا بے خرار مسترد ہو گیا مسترد ہو گیا مسترد ہو گیا وہاں وہ چلے جاتے تھے بار غار کے پاس چلے جاتے تھے آرواں لے کے رہتے تھے پھر طلب آ جاتے تھے ان کو پڑھاتے رہتے تھے تو کسی نے کچھ آرام کی سوک کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نید ہی اُردی برس ہا برس ہوں گے سوائے اور یہ ہم ہے کہ ہمیں نید سے ہی خرصت نہیں ہے ہمیں نید سے ہی خرصت نہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہ مدارس کو قائم رکھے اور حضر شیخ درخواستی رحمت اللہ علیہ کہ یہ خرصت رہے یا آباد اور شاد رہے انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا یہاں سے آپ تیار ہو کر نکل سے رہیں گے مستقبل آپ کا ہے آپ ہی دین کے مبلغ ہیں آپ ہی دینی رہے ہیں